آج بات کریں گے جو جیلا پاس جیرو پوائنٹ کی نمزکار آپ سبی کا ایک بار پھر سے میرے اوفیشل یوٹیوب پیج پر سواگت ہے میری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ سبی درشکوں تک ایسے ویوز پہنچائے جائیں جس سے آپ آنے والے سمیہ میں وہاں جائیں اور وہاں پر جا کے انند لے سکیں تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے برب سے ڈکی یہ سفید چادر پہاڑیاں جو جیلا پاس کی ہیں آپ کو بتا دیں جو جیلا پاس جمہو کشمیر یونین ٹیلٹری میں پڑتا ہے اور لگ بگ شرینگر سے اگر آپ جائیں گے تو ایک سو پانچ کے آس پاس کلومیٹر آپ کو سفر تیہ کرنا پڑے گا اور آپ جو جیلا پاس پہنچیں گے اور یہی سے آگے لہ کا سفر شروع ہوتا ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہاں پر پارکیگ میں کھڑے ٹیمپوز ہیں کیونکہ الگ الگ راجیوں سے آئے یہاں پر ٹوریسٹ پہنچتے ہیں اور یہاں پر پڑی برف کا آنند لیتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کیا گیا تو سمیں اس سمیں مئی کا مہینہ تھا لیکن آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے یہاں پر برف پڑی ہوئی ہے حالانکہ جمہو کشمیر کے الگ الگ راجیوں میں اس سمیں کافی گرمی تھی لیکن تمام راجیوں میں اس سمیں کافی گرمی پڑ رہی تھی حالانکہ ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کس طرح سے برف کی سفید چادر ہے اور کہیں نہ کہیں آپ اگر اس لوکیشن میں پہنچتے ہیں اور آپ کو کافی آنند آئے گا لگتا تصویروں میں ہم آپ کو یہی دکھانے کی کوشی کر رہے ہیں کہ اگر مئی کے مہینے میں بھی آپ جو جلہ پاس جائیں گے تو آپ کو وہاں پر برف سے ڈکھی سفید چادر ملے گی اور کہیں نہ کہیں آپ کو خوب آنند آئے گا یہاں پر اگر بتاتے چلیں آپ کو تو تقریباً ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹوریسٹ پہنچتے ہیں اور یہاں کا آنند لیتے ہیں آپ سبھی درشک جانتے ہیں کہ جمہو کشمیر اب ایک بڑا ٹوریسٹ ہب بنجتا جا رہا ہے اور سرکار کی کوشش ہے کہ آنے والے سمیں میں جمہو کشمیر کو ایک بہترین پریٹک ستھل بنایا جائے کیونکہ اب ہر سال یہاں پر دیش سے ہی نہیں دیش سے بھی کافی ماترہ میں لوگ پہنچ رہے ہیں اور یہاں کی بیوٹی کا آنند لے رہے ہیں ہماری کوشش تھی آپ کو کہ آج ایک ایسے درشک دکھائے جائیں کہ آنے والے سمیں میں کہیں نہ کہیں آپ اپنے فرینڈز کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ایسی لوکیشن پہ پہنچیں اور یہاں کا آنند لیں امید کرتا ہے ہماری طرف سے دکھائی گی آپ کو آج کی خبر پسند آئی ہوگی اسی خبر کے ساتھ آپ ہمیں دیں اجاجت تب تک کے لیے آپ سب ہی اپنا خیال رکھیں نمشکار